بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکھ ہم سٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے Arbitration Act 1940 تو دوستو آج ہم Arbitration Act میں اس کا introduction سٹیڈی کریں گے اور اس کے اندر جو سیکشن 2 ہے جس کے اندر کچھ definition دی گئی ہیں ان الفاظ کی جو اس Arbitration Act کے اندر استعمال ہوں گے فیوچر کے اندر جو ہم سٹیڈی کریں گے جو سیکشن تو ان کے ہم meaning دیکھیں گے ان کے Arbitration Act کے اندر کیا مطلب ہے اور یہ Arbitration Act ہوتا کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ یاصل ہوتے ہیں تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ ٹیٹ پور جیسٹس کا اینڈ ہے آپ اس کو سسکرائب کرنے اس سے میرے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کرنے اس سے میرے ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں Arbitration Act کے اوپر اور یہ Arbitration Act جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد گئے اب Arbitration Act جو ہے اس کے بنانے کا مقصد وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یہ عدالتوں کے علاوہ جو Alternate Dispute Resolution جو ہے یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جو Arbitration Act کے اندر دیا گیا ہے اب یہ Arbitration ہوتی کیا ہے اب جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں کوئی معاہدہ کرتی ہیں یا کوئی partnership agreement کرتی ہیں یا کوئی rent agreement کرتی ہیں یا وہ کوئی lease agreement کرتی ہیں یا کوئی بھی agreement وہ آپس میں کرتی ہیں جو civil نویت کا ہو یا civil nature کا کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو یا اس طرح کی کوئی معاملات جو لوگ آپس میں تیہ کرنا چاہتی ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک ٹائم کے لگے چلنا ہو تو پھر وہ جو ان کا جو معاہدہ ہوتا ہے یا جو agreement ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ class mention کر دیتی ہیں کہ بھائی جب ہمارے درمیان کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی issue raise ہوگا کوئی تنازہ پیدا ہو جائے گا تو ہم ایسے تنازے کو آپس میں مل بیٹھ کر حال کر سکیں گے یا پھر ہم کوئی تیسرا شخص سالس مقرر کر لیں گے یا ہم اس کو جھرگے کے اندر لے کر جائیں گے یا ہم اس کو پنچائت کے اندر لے کر جائیں گے یا arbitration council کے اندر لے کر جائیں گے جب وہ اس طرح کا کوئی آپس کے اندر وہ tag کر لیتے ہیں وہ settle کر لیتے ہیں کوئی issue settle کر لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی تنازہ ہوا تو ہم جو ہے بجائے عدالت کے ہم آپس میں یا کوئی سالس وہ بیٹھ کر کوئی تیسرا بندہ مقرر کر لیں گے یا کوئی سالس مقرر کر لیں گے تو وہ ہمارے درمیان جو بھی فیصلہ کرے گا پھر ہم دونوں کو منظور ہوگا اس کے benefit یہ ہے کہ جو دو لوگ اس طرح کا جو agreement sign کرتے ہیں یا معاہدے کے اندر اس طرح کے class mention کر دیتی ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اگر تنازہ ہوا تو ہم جو ہے وہ کسی خود ہی بیٹھ کر کوئی arbitrator مقرر کر لیں گے اگر نہ ہوا تو ہم بزریاں court کوئی arbitrator مقرر کر لیں گے اور اس کی اوپر پھر جو بھی ہمارا وہ فیصلہ کرے گا پھر وہ ہمیں منظور ہوگا تو اس میں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے جی کہ ایک تو وہ اپنی بات جو ہے arbitrator کے ساتھ کھل کے کر سکتے ہیں وہ اپنا issue اس کو بتا سکتے ہیں وہ اپنی evidence اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ اس کے سامنے اپنے document پیش کر سکتے ہیں وہ اس کو clear لی سمجھا سکتے ہیں وہ خود بھی اس کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں with console بھی اس کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں وکیل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں اور وہ ان کے وہ جو ہے ایک ٹائم کی بجت ہو سکتی ہے ان کے پیسوں کی بجت ہو سکتی ہے اصل میں آپ نے دیکھا آگا ہے کہ یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کے پاس جو ہے لیٹیگیشن کے اندر پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور نہ یہ لیٹیگیشن کو ٹائم دے سکتے ہیں اور نہ یہ لیٹیگیشن کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی ڈسکیوٹ پیدا ہو جائے تو یہ لوگ آریگیشن کو یہ پریفر کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ عدالت کے اندر جانا وہ مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ عدالتوں کے اندر آج کل آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ بزنس آف برڈن آف بزنس ہے عدالتوں کے اوپر اوور لوڈڈ ہیں اور جźز بھی اور لوڈڈڈ ہیں وہ وقع viewers لوڈڈ ہیں ان کے پاس عدالت جو ہے ان کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو سو د readings کے زیاد سے زیاد ان کے وہ کیسے لگے ہوتے ہیں وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو لمبی ڈیٹ دینا پڑ جاتی ہے اور عدالت وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے لوگوں کو جسٹس پروائیڈ کرنے کا لیکن عدالت سے جسٹس لینا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو پھر وہ اس چیزی سے بچنے کے لیے پھر وہ اربیٹریٹر مقرر کر دیتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے جی کہ ایک تو ان کے پیسے کی بجت ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود ہی اس بیٹ کو بیٹھ کر وہ بندہ مقرر کر لیتے ہیں یا عدالت سے مقرر کروا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ عمل درامت کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک قسم کے فیصلہ جو ہوتے ہیں پہلے وہ معایدہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر وہ دستقاط کر دیتے ہیں وہ ایگری ہو جاتے ہیں رازی برزہ ہو جاتے ہیں وہ اس کو ماننیں گے پھر وہ مانتی ہیں تو یہ اربیٹریٹرشن آنے والوں نے انہوں نے کہا جی کہ سالت جو کیسے مقرر کیا جائے گا اس کے ڈیوٹیز کیا ہوں گی وہ کس حد تک وہ آزاد ہوگا اس کے فیصلے کی کیا جو ہے اس کے فیصلے کی کیا لیگل لوکسٹنڈائی ہوگی اس کی وہ کیا لیگل ورث ہوگی اور وہ جو ایوارڈ سادر کرے گا یا فیصلہ دے گا اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا عدالت اس کو کیسے دیکھے گی کس نظر سے دیکھے گی کیا عدالت اس کے اندر کو انمیگمنٹ کر سکتی ہے کرتوں بدل کر سکتی ہے کیا اس کے اندر کوئی اپیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اگر تو اس طرح کے جتنے بھی یہ سارے وہ امور ہیں یہ پھر یہ لا بنانے والوں نے ان سب کو چینلائز کر دیا اور اس کو پھر اربیٹریشن ایکٹ کا نام دے دیا تو اس کو میں مزید الیوبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اربیٹریشن ایکٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف سیول نویت کے جو مقدمات ہیں وہ انہوں نے لا بنانے والوں نے گنجائش دی ہے کہ وہ آپ حل کر سکتی ہیں سیول نویت کے چاہے وہ آپ کے پریزنٹ کے ہوں موجودہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو تو آپ اس کو بزریا اربیٹریٹر حل کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا فیوچر کے اندر کوئی وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ اس میں کوئی معاہدہ سائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو باؤن کر سکتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہمارا مستقبل کے اندر اگر مسئلہ پیدا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ہم یہ اربیٹریٹر کے جریعے یہ اس کو کریں گے اور یہ جو یہ جو ہوتا ہے اپنا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ جو بزریا اربیٹریشن ہم اپنے مسئلے کو حل کریں گے اس کو اگر یہ فریقین آپ اس میں لکھ لیں اور اس کے اندر کسی اربیٹریٹر کو مقرر کر دیں تو بی ٹھیک اگر کسی اربیٹریٹر کو مقرر نہیں کرتے تو بی ٹھیک اگر یہ آپ اس میں لے کے اس کو سائن کر دیں تو بی ٹھیک اور اکثر زیادہ تر دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ معایدہ جو ہوتا ہے یہ سیفرٹ نہیں ہوتا یہ مقدمے یو جو ان کا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کانٹریکٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ سیبل نیچر کا کوئی بھی کانٹریکٹ اس کے اندر ایک کلاس منشن کر دی جاتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تنازہ ہوا ہم اس کو بزرگ اپورٹ حل کریں گے اب یہ ہے کہ جو اربیٹریٹر مقرر کرتا ہے جو بندہ اس کے اندر فری کے مقدمہ ہوتا ہے اس کے مر جانے سے یہ اربیٹریشن کا جمعہدہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا یا اربیٹریٹر کا جو ایک بندہ اگر نومینٹ کیا گیا ہے یا تین کیا گیا ہے یا ایک سے زیادہ کیا گیا ہے اگر کوئی ایک بندہ مر جاتا ہے اس کی خالی جگہ پہ نیا بندہ وہ مقرر کیا جا سکتا ہے اس کی جگہ یعنی کہ وہ ایگریمنٹ جو ایل کا درمیان وہ منسوک نہیں ہو سکتا اس کے اندر پھر وہ نیا بندہ مقرر کر سکتے ہیں اور اپوائنٹ اپس جو اربیٹریٹر ہوتی ہے یا فری کین یہ خود بھی کر سکتے ہیں یہ کسی کا نام وہ اس کے اندر منشن بھی کر سکتے ہیں یا مستقبل میں جب کوئی وہ اگر تنازہ پیدا ہو گیا تو مستقبل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ آپس میں متفق نہیں ہو سکتے تو وزریہ پورٹ اپلیکیشن لے کے یہ اربیٹریٹر کو مقرر بھی کروا سکتے ہیں یہ ان کے پاس ہے یعنی کہ ایک بندہ بھی مقرر ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اور جس نویت کا ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے اگر ان کے درمیان کو پارٹنرشپ ہے تو اس نے نویت کا کوئی وہ چارٹیڈ ایکاؤنٹ بھی وہ کر سکتے ہیں اپنے درمیان اربیٹریٹر مقرر کر سکتے ہیں یا وہ بندہ جس کے اوپر یہ فریقین یو ہے آپ اس میں متفق ہو سکتے ہیں تو یہ پھر اس کو مقرر کر سکتے ہیں اگر سی فار ایزمپل اگر کوئی اربیٹریٹر ہے آپ نے اس کو مقرر کر دیا وہ فوت ہو گیا آپ نیالی ہیں اگر وہ کام نہیں کرتا نیالی ہیں اگر وہ نائل ہو گیا یا نائل ہے یا منٹل ہو گیا یا کچھ بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا یا وہ اس نے استیفہ دے دیا اگر وہ بندہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے یا انیبیلٹی کے وجہ سے وہ اس سے فیصلہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا وہ کر نہیں سکتا یا ہونی رہا یا کر نہیں رہا یا ہونی سکتا تو پھر آپ اس کو برطرف کر سکتے ہیں اس کو فرر کر سکتے ہیں نیا بندہ لاتا سکتے ہیں اب یہ اس کے پاس اربیٹریٹر ہے اس کے پاس اختیار بھی ہیں یہ ایوارڈ صادر کر سکتا ہے ایوارڈ کہتے ہیں وہ اس کو فیصلے کو جو وہ فیصلہ دے گا اس کو ایوارڈ کہتے ہیں اربیٹریٹر کونسل کا جو بھی وہ اربیٹریٹر فیصلہ دیتا ہے اس کو ججمنٹ یا ڈیسین نہیں کہتے بلکہ اس کو ایوارڈ کہتے ہیں اس کو فیصلہ کہتے ہیں فیصلے کو کہتے ہیں ایوارڈ وہ عدالت پر عدالت سے کسی معاملہ پر وہ رائے بھی لے سکتا ہے وہ عدالت سے پوچھ بھی سکتا ہے وہ ایوارڈ کو درست بھی کر سکتا ہے اس کی کلیرکیل میسٹیک بھی درست کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی اگر کوئی چیز رہ گیا اس کو وہ کر سکتا ہے یا عدالت نے کوئی سالس مقرر کیا تو پھر عدالت نے جو اس کو وہ وقم صادر کیا ہے کہ بھائی آپ اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں اپنا وہ فیصلہ دو تو اس کے اوپر بھی فیصلہ دے سکتا ہے تو یہ تو ہو گیا بھائی یہ اس کے مقاصد اور یہ اس کے وہ جو اور باقی جو آگے اس کے بعد آئیں گے وہ ہم جب سٹیڈی کریں گے بک کو سٹیڈی کریں گے سٹیپ پا سٹیپ وہ سارے آئی وڈ نائک تو ڈسکاسیو اب آجاتے ہیں اس کے دیفینیشن کے اوپر تو اس کی دیفینیشن کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ ٹو ہے اب اس ٹو ایک یا ٹو جو ہے اس کی سب کلاس اے کے اندر انہوں نے اربیٹریشن ایگریمنٹ کی بات کی ہے اب یہ اربیٹریشن ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اربیٹریشن ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ماں بینی فریقین جو ہے ان کے پریزنٹ کے جو وہ جو ایشو ہیں وہ یا ان کے جو درمیان فیوچر کے اندر کوئی انپرشننٹ نہیں ہے اگر کوئی وہ ڈسکیوٹ جو ہے وہ ارائز ہونے کا اندرشہ ہے یا اپریانشن ہے تو اگر وہ آپس میں میوچر انڈرسینڈنگ کے ذریعے اگر وہ جو اپنا معاہدہ سائن کرتے ہیں اس کے اندر یہ کلاس منشن کر دیتے ہیں کہ ہم اربیٹریشن وہ جو ہے وہ کانسٹیوٹ کریں گے اربیٹریٹر وہ جو ہے اس کو پوائنٹ کر کے اپنے مسائل حال کریں گے تو پھر وہ اس کے اندر اگر وہ منشن کر دیتے ہیں تو بھی ٹیک اگر اس کے علاوہ اگر وہ سیپریٹ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم اربیٹریٹر مقرر کریں گے اس کا یہ نام ہوگا اس کے یہ تانجن کنڈیشن ہوگی تو یہ الگ سے سیپریٹ سے بھی ایگریمنٹ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کارمو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سیپریٹ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اربیٹریشن کا یہ پارٹی جو ہیں یہ سائن نہیں کرتی اور ان کے پاس جو آلیڈی اپنا ایگریمنٹ ہوتا ہے سیول نویت کا کوئی بھی ہے پارٹنرشپ کا ہے یا لیز کا ہے یا رینڈ کا ہے یا جو بھی ان کا درمیان ایگریمنٹ ہے تو اس کے اندر ایک کلاس منشن کر دیتی ہیں کہ ہم اربیٹریشن اپوائنٹ کریں گے اگر ان کیس اپ ڈسویوڈ اور اس میں سیول نویت کے جتنے بھی مقدمات ہیں تو یہ آپس میں مل بیٹھ کر سیول نویت کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو بزریہ اربیٹریٹر اس کو مقرر کر سکتے ہیں اور یہ جو سیکشن یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ جو اس کے اندر ایک آت وہ کلاس منشن کرتی ہیں یا الادہ جو اگر وہ کر لیتی ہیں آپس میں وہ معایدہ کر لیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اور اس کے اوپر دونوں کے دستغات ہوتے ہیں اگر یہ بندے اس کو ریجسٹر کروالے تو بھی یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ بھاگ نہیں سکتے اس کے بعد ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایوارڈ کو ڈسکس کیا ہے اب ایوارڈ جو ہے یہ اربیٹریٹر ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا پانچ ہے یا ساتھ ہے یا جتنے بھی انہوں نے مقرر کی ہیں اگر وہ اپنی طرف سے کسی ایشیو کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو بھی وہ فیصلہ دیں گے اس فیصلے کو کہتی ہیں اسطلاح کے اندر اس کو لاکی ٹرمینالوجی کے اندر یا قانون کے اسطلاح میں اس کو ایوارڈ کا جاتا ہے جو وہ فیصلہ دیتا ہے اربیٹریٹر یا اربیٹریشن کونسل جو فیصلہ دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد سیکشن جو ہے اس کی سب کلاسی ہے اس کے اندر انہوں نے دفظ کورڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اب انہوں نے کہا ہے جی کہ کورڈ سے مراد وہ عدالت جو سبل مقدمات سننے کا اختیار رکھتی ہے اور جو عدالت یہ جو جو مقدمہ سبل نویت کا جو سن سکتی ہے اس سے مراد وہ والی کورڈ ہے وہ سبل کورڈ ہے اس کے اندر اگر پارٹنیشپ کا کوئی موائدہ لگا ہوا اگر وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے تو وہ اربیٹریشن کو بھی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے دے سکتی ہے اور جو مسئلہ عدالت حل کر سکتی ہے وہ آگے پھر ریفر کر سکتی ہے اربیٹریشن کانسل کو حل کرنے کے لیے وہ اور جو وہ خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے وہ اربیٹریشن کانسل سے بھی ڈیسائیڈ کروا سکتی ہے اور جو مسئلہ وہ خود نہیں سن سکتی وہ اربیٹریشن کانسل کو بھی ریفر نہیں کر سکتی ہے تو اس کورڈ سے مراد سبل کورڈ ہے جو سبل لیٹیگیشن کے مقدمات کو سن سکتی ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ اس میں لیکن انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اس کے اندر یہ سمال قاضیس کورٹس کے جو مقدمات آتی ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں ان کو نکال کر اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیول کورٹ کے جو ریسڈیکشن کے اندر مقدمات آتی ہیں اگر وہ خود حال کر سکتی ہے تو پھر وہ اربیٹریشن کونسل سے بھی یا اربیٹریٹر سے بھی حل کروا سکتی ہے یا اس کو حل کروانے کے لئے بھیج سکتی ہے اور یا ان کی طرف سے کوئی اوارڈ آتا ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کروا سکتی ہے ایگزیکشن کروا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو کی سب کلاس ڈی اور اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ منشن کیا ہے وہ ہے لیگل ریپریزنٹیٹیو اب لیگل ریپریزنٹیٹیو کون ہوتا ہے اب ایک بندہ ہے اس کے پراپرٹی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے اس کے جو برسا ہوتے ہیں یا اس کے لیگل ہیر ہوتے ہیں ان سے مراد یہ لیگل ہیر یا لیگل ریپریزنٹیٹیو لی گئی ہے اور یہ وہ والی لیگل ریپریزنٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر وہ لیگل ریپریزنٹیو بھی ہو سکتے ہیں جو کسی اپنا ایگریمنٹ کے تحت اگر وہ اس ایگریمنٹ کے تحت کسی پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں یا کسی جائدات کے اندر انٹر ہوئے ہیں یا بطور نمائندہ یا ان کا کریکٹر جو ہے وہ ریپریزنٹیو والا ہے وہ بھی اس کے اندر لیگل ریپریزنٹیو کے اندر انکلوڈ ہے ایک تو وہ جو براست کے ذریعے لیگل ریپریزنٹیو بنتے ہیں کسی پراپرٹی کے یا کسی کریکٹر کے ذریعے یعنی کیوں کوئی لیزی ہے یا وہ جو ہے ٹیننٹ ہے یا پارٹنر ہے تو وہ ایک معاہدے کے تحت پھر وہ بھی لیگل ریپریزنٹیو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ تیسرا وہ بندہ جو عدالت کے اندر جو آپ مقرر کرتے ہیں جو وکیل ہوتا ہے آپ کا پاور آف اٹارنی جس کے پاس ہوتا ہے وہ بندہ آپ کا لیگل ریپریزنٹیو اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لیگل ریپریزنٹیو کی کٹیگریز کے اندر فعل ہوتے ہیں ادروائز لاکی ٹرم نالوج کے اندر تو وہ لوگ لیگل ریپریزنٹیو ان کو کنسیڈر کیا جائے گا سیکشن ٹو سب کلاس ڈی کے اندر اور اس کے بعد ہے ای اب سیکشن ٹو سب کلاس ڈی کے اندر انہوں نے ریفرنس کو کوٹ کی ہے کہ یہ ریفرنس کیا چیز ہے اب ریفرنس جو ہے یہ ریفرنس کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈسپیوٹ کو کسی کاغذ کی اوپر لے کر جب آربیٹریٹر کو فریقین خود بیجیں یا عدالت اپنی طرف سے بھیجیں اپنی طرف سے آزخود یا فریقین کے اپنیکیشن کے اوپر تو جو تنازہ کسی کاغذ کی اوپر لکھ کر اربیٹریشن کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر فیصلہ صادر کرے اس کو حل کرے تو یہ جو میٹر جو اس کو کاغذ کی اوپر لکھ کر ریفر کیا جاتا ہے اربیٹریٹر کو تو اس کو کہتے ہیں ریفرنس یعنی کہ ریفرنس کہتے ہیں کہ وہ جو ایشو جو کسی کاغذ کی اوپر لکھ کر کسی کو ریفر کیا جاتا ہے کسی اربیٹریٹر کو تو وہ ہوتا ہے ریفرنس تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آگیا ہے تو آپ کائنڈی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس نہیں کر سکتے اور مجھے نئی ویڈیویں گا ان تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے گوڑ لکھ